امتحان میں بیٹھ رہے ہیں ایک آدمی کو خالی سڑک پہ جھاڑو لگانا ہے وہ اس امتحان میں نہیں بیٹھنا چاہتا تو بظاہر تو یہ شخص جو کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہا ہے بھی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں نظر آئے گا لیکن کبھی یہ حماقت والا سوال نہیں کرے گا کہ اتنی سٹیڈی مجھے کیوں کرنا پڑ رہی ہے وہ جب سڑک پہ جھاڑو لگانے والا یا ویکیوم لگانے والا ہے وہ تو بڑے آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا وہ تو نتیجہ جب سامنے آتا ہے بات کی چیز ہے لیکن وہی قرآن کہہ رہا کہ کیا نمرود نے کہا تھا کہ میں ایمان دا رہا ہوں کیا فیرون نے یہ کہا تھا کہ میں مومن ہوں کیا شداد نے یہ کہا تھا کہ اے خدا میں تیری ذات پہ یقین رکھتا ہوں خدا کا اعلان اور وعدہ تو ان سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ اور تم ہی نہیں تم سے پہلے بھی جس جس نے اپنے آپ کو مومن کہا چاہے وہ انبیاء ماہ سبق کی امتوں میں ہو اور چاہے وہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جو جنوں کے قوم تھی ان میں اور یہ امتحان ہم اس لیے لیں گے فَلَيَّعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُ وَلَيَّعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ قرآن دو کیٹیگریز بنا رہا ہے مومن کی یہ نہیں ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان ایک منافق اور ایک صاحب ایمان انسانوں کی قسم نہیں بنا رہا ہے مومنوں کی فَلَيَّعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُ یہ امتحان اس لیے لیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ تم میں ایمان میں سچا کون ہے اور تم میں ایمان میں جھوٹا کون ہے اور وہ بھی خدا نے بتا دیا کہ یہ امتحان کیسا ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ سورہ انقبوت کی آیت مکہ میں نازل ہوئی اور ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت مدینہ میں نازل ہوئی سورہ انقبوت کی آیت جب نازل ہوئی اگر کہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہر سال عامال شب قدر کے دوران جب سورہ انقبوت کی تلاوت کا وقت آتا ہے تو جو عالم بھی عامال کر آ رہے ہیں وہ ذرا سا رکھ کر اس سورے کی اہمیت اس کی تفسیر اس کے میسیجز اور پھر وہ جملہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں اس کا شان نزول اس سورہ آخر نازل کب ہوا جب پہلے مسلمان سب سے پہلا جو گروب تھا مسلمانوں کا ظلم برداش کرتے کرتے تھکے کب تک ابو جعل کے کھوڑے کھائیں گے کب تک ولیت اور قدبہ اور شہبہ اور ابو لہب کے مظالم برداش کریں آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول اس وقت حجرِ اسوط کے قریب مصروفِ عبادت تھا ایک جملہ آج بھی مکہ میں بطورِ مزاق بہت کہا جاتا اور وہ یہ کہ خانہِ کعبہ اور اس کا سہن دن کے وقت مسجد ہے رات کے وقت امام بوڑا عشاء کی نماز کے بعد جائیے خانہِ خدا کے سہن میں فجر تک صرف اور صرف اور صرف صاحبانِ ایمان ہی آپ کو نظر آئیں گے اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ڈومینس چھائے میں ہوتے ہیں صاحبِ ایمان جدر سے گزریے کہیں دعاِ جوشنِ کبیر کہیں دعاِ مچنون کہیں دعاِ مجیر کہیں حدیثِ قصہ کہیں دعاِ توصل کہیں زیارتِ آشورہ کہیں زیارتِ وارثہ کہیں زیارتِ جامعہ ایک عجیب محول رات کے وقت ہوتا دن کے وقت رات کے وقت الگ محول اور اللہ کے رسول نے جب اعلانِ رسالت کیا تو تقریباً یہ والی تقسیم اسی وقت ہو گئی دن بھر تو خانہِ خدا کے سہن میں مکہِ کے کافر گھونتے رہتے تھے لیکن جب شام کا وقت آیا وہ سب جا کے گھروں میں سو گئے سونے سے پہلے بھی ان کی کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی شراب اور میزیک اور ڈاس لیکن بہرہ سورہ جو ڈوبا اب ان کا خانہِ کعبہ سے کام ختم ہو گیا وہ کعبے سے نکلے اور عشاء کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز اس وقت تک واجب نہیں ہوئی تھی لیکن جب ایک تہائی رات گزر گئے اس کے بعد پھر مسلمان اپنے اپنے گھروں سے یا جہاں جہاں تقیئے کے عالم میں چھپے بیٹھے وہاں سے نکل گئے آتے ہیں عرصہ انہیں کعبہ میں مسلمانوں کا ایک مختصر سمجھما ہوتا تو اللہ کے رسول حجرِ اسمت کے قریب مصروفِ عبادت ہے کہ یہ مسلمان آگا اور آدھی رات کے بعد آگا اور احتیاط کہ کفارِ مکہ شراب کے نشے میں دھوت ہو کے اچھی طرح سے سو رہے اور کہا یا رسول اللہ ایک دن ہو دو دن ہو چار دن ہو مہینہ ہو چھے مہینے ہو سال ہو تو ٹھیک یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی there is no end ظلم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں آخر کب تک ہم یہ ظلم برداش کریں صرف اس لیے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا پیغمبر کو جلال آ گیا مظلوم مسلمانوں کی فریاد سنگا جلال غیضِ غضب کے عالم میں پیغمبر نے حجرِ اسمت پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے ابھی تک ایمان کے خاطر کیا قربانی دی چند کوڑے کھا دی دو پہر کے وقت تمہیں مکہ کی سڑکوں اور گلیوں میں گھنسیتا گیا ایک ہاتھ کیس آیا کہ دریا میں مکہ میں کوئی دریا تو ہے نہیں تالاب میں غوطہ دیا گیا جو آج بھی دنیا میں ٹورچر کا ایک طریقہ ہے وہ پانی والا ٹورچر لیکن بس اسی بر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی تم سے پہلے بعد امتوں پہ کیا گزریے کبھی دیکھا انہیں آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا وہ آرہ جس سے لکڑی کھاٹی جاتی باقائدہ بدن کے دو ٹکڑے کیے گئے تمہیں کیا مانی کہ تم سے پہلے کے امتوں پر لوہے یعنی ہیمر کے ذریعے سے ان کے سر توڑے گئے کس طرح سے انہیں آگ میں زندہ ڈال کے اس طرح جلایا گیا جیسے ہم اور آپ پرندے کا گوشت یا مرغی کا گوشت گریل کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول جلال کی عالم میں ماں قبل کی امتوں کی حالت بتا رہے وہ کہہ رہے اس کے مقابلے میں ابھی تم نے اتنی سی قربانی تھی اور اسی میں گھبر آ گئے ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو اس کی پرائز بھی سب سے زیادہ پہ کرنا ہوتی یہ اللہ کے رسول بلکل شروع یہ چوتھے یا پانچمہ سال کا تذکرہ ہے اعلان رسالت کے بلکل شروع میں یہ بتا دیئے قیمتی چیز جتنی زیادہ ویلیو والی چیزیں اتنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے اور ہمارے سامنے تو کربلا ہے جو ابھی ابھی ہمارے برادر محترم شاہر اہل بیت حسر عباس کربلا کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے کربلا ہے کیونکہ کراچی کے شہدہ کا کچھ تذکرہ مجلس کے فاتحہ کی شکل میں ہوا کربلا لیکن کربلا میں شہادتوں کے بعد یہ تو ہمارا موضوع چار دن سے چل رہا کربلا میں شہادتوں کے بعد پھر اسلام کو اب یہ نتیجہ یہ زہمتیں یہ مسیبتیں یہ عذاب یہ کورچر برداشت کریں تو نتیجہ کیا ہوگا کربلا میں شہادتوں کے بعد اب وہ برکتیں شروع ہوئیں مولا موسیل فیض کاشانی کا کتنا مشہور واقعہ ابن وررام وررام ابن ابی فراس کا کتنا مشہور واقعہ اور دربار یزید میں چوتھا امام کا کتنا مشہور واقعہ کربلا کی مٹی کے مختلف فضائل ہمارے یہاں مستحب ہے اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں وہاں کے ہیلتھ کے ریگولیشن کچھ مستحبات پر آپ کو عمل نہ کرنے دیں جرمنی میں تو خطنے جیسے اہم واجب پر پابندی لگ گئیں کہ ماینر کے اوپر اس کے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جسے بات میں غیورس نہ کیا جا سکے وہ تو کہیے کہ چونکہ اس کی لپیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آئے اور سارے ملک میں ان کا اتجاج ہوا تو پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کیا واجب نے جو فیسرہ دیا تھا اس کو اوور رول کرنے کے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مستحبات ہو سکتا ہے کہ کئی علاقوں کے اندر وہاں کے اپنے قانون اجازت نہ دیں لیکن بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے نا بچہ پیدا ہو مستحب یہ ہے کہ کربلا کی خاک شفا سے جو اب ملتی بہت کم ہے کربلا کی خاک شفا نایاب ہے ناپید ہے لیکن بہرحال ہے اور اس کی آج بھی وہی خاصیت ہے کہ آشور کے دن وہ لال ہو جائے گی یا سرخ ہو جائے گی چنانچہ اگر ایک سجدگام زرہ سی خاک شفا ہے تو سجدگام زرہ سی سرخی آئی ایک تسبیح کے سو میں دو دانے خاک شفا کے ہیں تو دو دانے سرخ ہوں گے پوری تسبیح سرخ نہیں ہوگی اور اگر وہ پوری چیز ہی خاک شفا کی آئے جیسے اس سال کربلا کے اندر جو پتھر پورا کا پورا سرخ رہا تو خاک شفا کی یہ خصوصیت شہیدوں کا خون اس میں جذب ہوا اور ہمارے لئے مستحب بنا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تہنی یا تعلو اٹھانے کا عمل خاک شفا کی مدد سے کیا جائے یعنی ایک طرح سے پہلا ذائقہ جو مومن کا بچہ اس دنیا میں چکتا ہے وہ خاک شفا کا ہے تاکہ ابھی سے پتہ چل جائے کہ شہادت تھی مومن کے بچے کے لئے سب سے بڑا کریئر یہ ڈاکٹر یا ہی جینئر یا اکاؤنٹ یا لائر یہ سارے پروفیشن اپنی جگہ لیکن اصل ہماری میراج یہ ہے کہ ہم شہید ہوں الحمدللہ میں نے الحمدللہ کا پاکستان کے شہدہ اسی لائن میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں آگے آگے حبیب اپنے مظاہر لیڈ کرتے ہوئے شہیدوں کو لے جا رہے ہیں یہ شہادتیں ہمارا حوصلہ پس نہیں کرتی یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہمارا پاک اور پاکیزہ خون اس خون کے ساتھ مل جائے مگر شہیدوں کا خون ہتنا افضل ہوتا ہے کربلا اب یہ تین سو سال پہلے کا واقعہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کروسیر کے بعد کا جسٹ آفٹر کا ماحول کروسیر تو جنگلی باربیریل ویشی یورپ کے لوگ یورپ کے لوگ ایک بار اسلامی دنیا پہ چڑھائی کر رہے ہیں بس یہ سن کے لوٹ مار ہو رہی لیکن جب وہ زمانہ گزر گئے درہا جذبات کم ہوئے تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان علمی مناظرے اور چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی شاہ ایران کے دربار میں ویٹیکن کا ایمبیسیڈا تھا بیٹیکن بہت پرانی جگہ اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے پوپ نے اس پوپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہمارے پوپ نے ایک خاص علم دے کے مجھے بھیجا اور اگر میرا مذہب غلط ہے تو میرا علم کو جھوٹا ثابت کرو اور وہ علم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کہیں چھپا کے رکھو میں فوراں اس کو بتا سکتا ہوں یہ کرش میں شوبدے ہوتے ہیں یہ ٹرکس ہوتے ہیں یہ میجک کی اقسم ان کے ذریعے سے کسی مذہب کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے کوئی ہوا میں اڑنے گیا اس سے اس کا مذہب سچا نہیں ہوگا ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں وہ کوئی سمندر کے اگر چلنے لگا تو تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں لیکن کیا کریں کمزور عقل کے لوگ انہیں باتوں سے متاثر ہوتے ہیں ہاتھ کی صفائی آپ کے یہاں بھی تو ایسے ہیں نا کہ آپ کی آنکھ کے سامنے سے پورا اسٹیشی آف لیبرٹی غائب کر دیا اس آدمی نے ہے نظر نہیں ہا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب سچا لیکن عام آدمی پہ تو یہ امپیکٹ پڑھتا جو میری آخری مجلس کا عنوان اسی طرح جا رہا کہ آٹوے امام کو ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا لیکن وہ تو یہ میری آخری یہ آخری سے پہلے والی مجلس ہے شہادت آٹوے امام کی میں پڑھوں گا اس میں یہ بات ایک خاص بجا سے آئے گیا بھی تو یہ بات یہ علم ہے میرے پاس اگر میرا مذہب غلط تو میرے علم کو جھوٹا ثابت کرو بھئی ایک آدمی چھپیوی چیزیں بتا سکتا اس سے اس کا مذہب کیسے سچا ہو گیا لیکن بہرحال عوام پہ جو اثارات پیدا ہو گئے اب لوگ کماشا دیکھنے کے لئے شروع میں آئے تھے بات میں سیریس ہو گئے کہیں تو بہت سچا آدمی لگ رہا دنیا کی کوئی چیز چھپا کے رکھو آخر ملہ محسن فیض کاشانی صاحب تفسیل صافی اور صاحب کتاب الوافی انہیں بولایا گئے کہ اس وقت ایران میں سب سے بڑے عالم ہیں لوگ گھروں میں چھپا چھپا کے چیزیں آتے تھے یہ بتا دیتا زمین کھوٹ کھوٹ پتہ نہیں کتنے لفافوں میں یا کپڑوں میں یا پلاسٹک میں یا ہائپنگ میں چیز چھپا کے رکھتے تھے کیمرے کی آگ بھی نہیں جا سکتی ہے لیکن وہ بتا دیتا وہ آئے اور آنے کے بعد اپنی بند مٹھی اس صفیر ویٹیکن کے سامنے پیش یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا وہ میلو دور کی چیز بتا دیتا یہ سامنے کی چیز ہے ہینڈ شیکنگ ڈسٹنس دو گز کا فاصلہ ہوگا ان میں اور ملہ موسی نے فیض ایک کاشا نہیں اور وہ چکر آگئے پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس ویٹیکن کے ایمبیسیڈر کو اتنا پریشان دیکھا لوگوں نے گھبرا کے کہا کیا ہوا تمہارا علم جواب دے گیا سامنے کی چیز ایک سیکنڈ میں مجھے پتا چل گیا ان کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن میں حیران اس بات پر کہ میرا علم ایسا لگ رہا غلطی کر رہا کیونکہ جو چیز ان کے ہاتھ میں وہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی کیا چیز کہا جنت کی مٹی جنت کی مٹی اس دنیا میں آئے کیسے یقیناً میری کلکولیشن میں کہیں غلطی ہے میرا علم کہہ رہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹی اب اپنے سارے مومن ان کی جانب بڑھے کہا کہ واہ ملہ صاحب آج یہ لفظ جتنا بدترین ہے ملہ جہالت سے بھرا ہوا طالبان اور قائدہ کا رہنما پہلے اتنا ہی یہ قابل احترام لفظ تھا ایک کلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت اسلام کی قابل احترام چیزوں کو مزاق کا نشانہ بنایا گیا جتنے بھی ویلن کے کیریکٹر ہوتے ہیں فلموں میں کارٹون میں کومکس میں سب کے داڑیاں ہوتی ہیں یہ داڑھی کا مزاق یعنی ان ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں ملہ کا خطاب اب لوگوں نے شکایت کی کہ آپ واہ عجیب بات آپ عالم ہمارے حضرت ہم آپ کی کرے احترام ہم آپ کا کرے نمازیں ہم آپ کے پیچھے پڑھیں اور اتنی قیمتی چیزہ آپ نے چھپا کے رکھی آج تک ہمیں دکھائی نہیں دکھائی تو اس کافر کو کہ مجھے چھپانے کی ضرورت کیا تمہارے پاس بھی تمہاری اقلوں میں مردے بڑے ہیں کہا لوگوں نے جنت کی مٹی دکھائی اب جو انہوں نے مٹھیک ہو دی تو کربلا کی خواہ کے شفاہ کی تسبیح ان کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے یزید سوال کرتا ہے اپنے دربار میں آئے علی ابن الحسین چوتھے امام کو کئی بار دربار میں بھلایا گیا تھا میں تو نہیں مانتا کہ چوتھے امام صرف دو دن یا تین دن قید رہے اور پھر یزید نے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا سال بھر کی قید ہے تو بہرحال ایک مرتبعہ یہ سوال کیا کیا ہے علی ابن الحسین میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ دربار میں آتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک تصویر لے کے آتے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور تصویر کے دانے جو ہے نا وہ آپ گھوما رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہمارے ہاتھ بھی بعض لوگ جن کو تصویر نہیں معلوم وہ ذرا الرجک ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو خالی تصویر گھوما رہے ہیں امام نے فرمایا جب میں کربلا سے چلا تھا کربلا کے مٹی کو اٹھا یہ تصویر بنائی یہ عام تصویر نہیں ہے یہ خاک شبا کی تصویر تو کہا کیا ہوا کہا خاک شبا کی تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں ہو چاہے وہ کچھ پڑے کہ نہ پڑے یہ تصویر خود ذکر خدا کرتی رہتی ہے آقا حسین نے اسی اللہ اکبر اور اسی سبحان اللہ اور اسی الحمدللہ کو بچانے کے لئے اپنا خون بایا جس مٹی میں یہ خون گیا اب اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ اکبر ہر وقت الحمدللہ ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہی مولا مولا یہ آٹھوے امام کی حدیث آپ لوگ عقیق کی اتنی فضیلت و اہمیت کیوں بیان کرتے ہیں ہر امام محصوم کے ہاتھ میں عقیق کی ہنگ اٹھی ہوتی تھے اور بلکہ بعدوقات تو امام نے اس انداز سے عقیق کی انگوٹی کا ذکر کیا لوگوں کے ذہن میں ادھر نہیں گئے تھے مولا قرضے بہت چڑھ گئے قرضے اور اب میں پاگل ہو رہا ہوں کہ اپنے قرضے کیسے اتاروں کوئی دعا بتائیں اب اس سمجھ رہا امام کوئی آیت بتائیں گے امام کوئی وظیفہ بتائیں گے امام کوئی دعا بتائیں کہ عقیق کی انگوٹی اپنے ہاتھ میں پہن لیں جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹی ہوتی وہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ اسے فخر و فاقہ سے بچاتا مولا بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں کہا کہ عقیق پہن لیں آدمی سفر پہ جا رہا امام نے کہا کہ سفر پہ جا رہا اپنی سلامتی کا کوئی انتظام نہیں کیا کہا مولا صدقہ دے کے آیا کہا یہ کافی نہیں عقیق پہن کے جا کوئی بلہ آئے گی عقیق ٹوٹ جائے گا تو بچ جائے گا اب مختلف حوالوں سے تو راوی نے کہا کہ فردند رسول اب یہ ایک امام کی حدیث نہیں کوئی پانچویں کی ہے کوئی چھٹے کی ہے کوئی چوتے کی ہے کوئی ساتویں کی تو آخر آٹویں امام کے زمانے میں ایک مومن کے ذہن میں خیال آیا کہ مولا آپ لوگ عقیق کو اتنا پروموٹ کیوں کر رہے ہیں یعنی عقیق کے اتنے فضائل کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو پہاڑ اس دنیا پر پیدا کیا وہ عقیق تھا اور عقیق وہ پتھا رہے جس میں سب سے پہلے میرے دادا علی ابن عبی طالب کے امامت کی گواہی دی تھی مامی شاہد اللہ یصبح اللہ قرآن کی آیت کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویح کرتی ہے یہ دوسری بات ہے تم نہیں سمجھ باتے ہو پتھر بھی بھولتا اور یہی پہ وہ حدیث آئی جسے ابن فراس ورام ابن عبی فراس نے لکھا کہ مرنے والے کے موں میں عقیق رکھنا اس لیے مستحب ہے جو مولا نے جو چوتھے امام نے خواہ کے شفا کے لیے جملہ ارشاد فرمایا وہ عقیق کے لیے بھی مرنے والے کے موں میں عقیق رکھو عام عقیق نہیں اس پہ کلمہ شہدہت ہے لکھاؤ جس پہ امہ کے نام لکھے ہو اس لیے کہ جب یہ موں میں ہوگا منکر اور حقیق سوال کریں گے مرنے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں عقیق خود بولے گا اس نے خالی تنیا عقیق میں گواہی نہیں دی ہے جب مومن کے موں میں یہ پہنچے گا تو مومن کی طرف سے حقیق یہ گواہیہ دے رہا ہوگا کربلا اور اہلِ بیت کی عظمت کو ماننے والا عقیق بتھر بھی مٹی بھی انسان بھی ہے بھئے ابو حارس وہ شیر جسے جنابِ فضا نے بھولایا اور جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے پہنچا تھا سفین کی لڑائی کے درمیان اس نے مولا علی سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ نے میرے پیر میں سے یہ کانٹا نکالا ہے میرا وعدہ ہے جب کبھی آپ کو یا آپ کی اولاد کو ضرورت ہوگی بس میرا نام لے لیجیگا عبو الحارس وہ پورا واقعہ وہاں لکھا بھی ہے جہاں شیرِ فضا کی ابھی بھی یادگار باقی یہ لفظیں ابھی بھی میں نے اس لیے کہا کہ شاید یہاں کی مجلس میں کہا تھا یہ شاید اس سے پہلے اہلے کی مجلس میں کہا تھا شاید بھی نہیں رہا بھئی آج کہاں مقامِ زافرِ جن آج کربلا میں کہاں نظر آتا کتنی اہم زیارت تھی جہاں پہ زافرِ جن نے آ کر مدد کی درخواست کی اور جب مولا نے بھیجا تھا تو اس کی ماں اس کو لے کر آئی تھی وہ نہیں مقامِ علی آج کہاں نظر آتا یہاں شاہ میں قریبہ میرا مولا شہرے پہ نقاب ڈال کی آیا اور سینب نے اپنے باپ کو روکا تھا آقا ابباس کے کٹے میں بازو تو خیر یہ اب تک موجود ہے تو وہاں یہ واقعہ لکش ہے دریا پانی پتھر ریک یہ سب اہلِ بیت کی عظمت کو جانتے ہیں نہیں جانتا تو یہی انسان وَقَانَ الْإِنسَانُ وَظَلُومًا جَهُولًا قرآن نے کہا یہ انسان ظالم بھی ہے یہ انسان جاہل بھی ہے لیکن جو اہلِ بیت کی عظمت کو مانتے ہیں وہ بھی پوری عظمت اہلِ بیت ان کے ذہن میں نہیں آتی چلانچہ وہ سمجھتے ہیں یہ اہلِ بیت کو مانتے رہا اور دھاریاں شیف کرتے رہا اہلِ بیت کو مانتے رہا اور پہ ہجابی کا سلسلہ جاری رہے اہلِ بیت کو مانتے رہا اور میں سکیجرنگ ہوتی رہے اہلِ بیت کو مانتے رہا اور میوزک کے فنگچن اٹین کرتے رہا اہلِ بیت کو مانتے رہا نمازِ قضاء کرتے رہو اہلِ بیت کو مانتے رہو دوسرے مومن کا حق کھاتے رہو اہلِ بیت کو مانتے رہو اور والدین کی نافرمانی کرتے رہو یہ اہلِ بیت کو صحیح مانو میں ماننا نہیں ہوا اور یہاں با سب سے اہم رول شائرِ اہلِ بیت محترم حضرت عباس صاحب کے کلام ذرا سا مجھے اپنے موضوع سے اٹھا کے اس سے اہم موضوع پہ پہنچا دی اب میں وہاں سے اپنے دو دن کے موضوع پہ آ رہا ہوں اور اس میں سب سے اہم رول ماں کا ہے بچے کی پہلی خضاء فورات کا پھانی اور خاکِ شفا کے مٹی کا مکسچر بنا کے بچے کو پہلی خضاء دو اور اس کے بعد یہ خضاء کون دیتا رہے گا ماں دے گی اور یہاں پہ ایک جملہ جس کا میں نے کل وعدہ نہیں کیا تھا مگر میری زبان پہ ایک لفظ آ گیا کسی نے کہا کہ ہم تو انتظار کرتے رہے پوری مجلس میں نے نہیں کہا تھا میں پڑھوں گا میں نے کہا تھا دو جملے بہت اہم ایک صدامِ ملون کا اور ایک امامِ خمینی کا صدام کا جملہ پڑھنا تھا جب اس نے بہن اور بھائی کے جہاد کے حوالے سے یہ کہا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ رکھوں وہ تو بات ہو گئی امامِ خمینی کا جملہ بھی مشہور ہے اور اس سے زیادہ مشہور ہے کہ جب سکسٹی تری میں انقلابِ اسلامی ہے ایران کا پہلا مرحلہ تھا تو بھائی جو امامِ خمینی کا ایک انداز ہے جہاد والا ظالم کے خلاف جہاد واجب ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور شہدت ہماری میراث ہے اور شہید ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہ نے جب گرفتار کیا اور انہیں جلا بطن کر کے پہلے ترگی بھیجا آیت اللہ لزمہ آغای محسن الحکیم نے وہاں سے ان کو نجف اشرف میں آنے کی دعوتیں دی اور وہ نجف پہنچ کے سٹیٹل ہو گئے تو کسی نے سمجھنے کے لئے اور کسی نے مزاق اڑانے کے لئے ایک سوال کیا کہ وہ سارے جہاد کے دعوے اور وہ ساری جہاد کی باتیں اور وہ سارے جہاد کی سپیچز وہ کہاں چلی گئے آپ گھون کے وہیں پہ آگئے نجف پہ جسے ہمارے عام لوگ کہیں گے ملہ کی دور مسجد تک اسی مدرسے کے خجرے میں آکے بیٹھ گئے تو اتنا زیادہ شاہ کے خلاف محمد چلانے کی ضرورت کیا تھی کہاں جہاد ختم نہیں ہوا بس میری فوج آ رہی ہے میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں اب گھبرا کے لوگوں نے کہاں فوج آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے ہمیں تو ایسی کوئی فوج نظر نہیں آ رہی کہاں میری فوج ابھی اپنی ماؤں کی گود میں کھیل رہی اور جب یہ تیار ہو جائیں گے تو دیکھنا کہ انقلاب آئے گا اور سیونٹی نائن میں یعیت سکسٹی تھری کے بچے سیونٹی نائن میں جب فوج بن گئے تو ہم نے دیکھا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گئے گا یہ یہ بہئی پیغام یہ عورت کا رول جو پیغمبر کی حدیث ہے سعید و منصادہ فیبت نے امی وہ شقی و منشقہ فیبت نے امی کہاں جو نیک ہے ماں کے پیر سے ہی نیک بننا شروع ہوتا ہے یہ نہیں کہ ابھی پیدا ہوگا کھیلے گا کھو دے گا اچھی طرح بگو جائے گا اور اٹھارہ سال کا ہوگی اب آپ نے اس کو بٹھا گیا کہا بیٹا مجلس میں آیا کرو بیٹا نماز پڑھا کرو یہ وقت ہے کیا اس کو سمجھانے کا اور تین کی جانب لانے کا ماں کے پیر سے آغاز ہو جاتا ہے انسان کی سعادت اور خوش قسمتی کا وَشَقِي وَمَنْ شَقَفِي بَطْنِ امِ اور جس شقی اور ظالم ہے ماں کے پیر سے اس کی بنیادیں پڑھنا شروع ہوتی ایک بہت مشہور حدیث ہے بہت مشہور مگر حدیثوں کے ساتھ میں نے اس دفعہ دو تین ایسے اصول بتایتے جو حدیث سمجھنے میں کام آتے ہیں خاری حدیث کاغت پر لکھی بھی کام نہیں آتی ہے کہ کاغت پر لکھی بھی حدیث آ گئی آپ نے کہا کہ مولانا آج کسی مشتہد کی کیا ضرورت ساری کتابوں کے ترجمے ہو چکے حدیث کی جتنی اہم کتابیں سب انٹرنیٹ پر بھی آویلیبل ہیں سوفٹوئیر بھی اس کے موجود ہمیں نماز کے بارے میں حدیث دیکھنا ہے ہم نے کلک کیا ماؤس سے یا ٹچ کیا اسکرین کو ساری حدیثیں آ گئے اب کیا ضرورت ہے ہمیں کسی مرجے کی لیکن خالی سفید پر کالا یعنی کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے جملے کا بھی نہیں ہوتے اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں سمجھنا پڑتی ہیں جیسے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث جب رسول نے کہی تو پیغمبر کا ٹون کیا تھا بہت فرق پڑتا ہے اس سے پیغمبر نے ایک عورت کو سنا کہ ماہ رمزار میں اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی پیغمبر نے اپنے گھر آکے کنیز سے کہا کہ اس کے پاس کھانا لے گا اور جا کے کہے کھانا کھا لے کاغذ پر اسے اتنا آیا کھانا آگئے ہم تو ایک مرتبہ لپک کے اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ برکت بھالا کھانا ملتا کس کو ہے رسول نے کہہ دیا ہے تو یہ کافی ہے ہمارے لئے ہم روضہ تھوڑ دیں اور یہ اصول رسول نے بتایا بھی ہے کوئی نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر نے آواز دی اس نے نماز کنٹینیو کی دوبارہ آواز دی نماز کنٹینیو کی تیسری بار آواز دی نماز کنٹینیو کی نماز ختم کر لی تو پیغمبر کے پاس آیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیوں بلا ہے کہا کہہ تو میری آواز سن رہا تھا کہہ تیر مرتبہ تو میں نے سنا تھا پیغمبر نے کہا تو آیا کیوں نہیں کہ میں اللہ کی نماز بھول رہا تھا رسول نے کہا لیکن یہ نماز شکھائی کس نے ہے یہ نماز بتائی کس نے ہے میں نماز بتانے والا مجھے زیادہ پتا ہے کہ نماز کب کنٹینیو ہوتی اور کب توڑ دی جاتی نماز کے لئے اصول آگئے اب یہ مومنہ کے بعد پیغمبر کا خاص دسترخان کا کھانا پہنچا اسے تو یہی کہنا چاہیے کہ پیغمبر نے کھانا بھیجوا دیا روضہ بغیرہ سب بات کی چیزیں یہ فروہ دین رسول اصول ہے دین میں روضہ توڑ دی مگر نہیں اندار اسٹائیل ٹون کیا چنانچہ وہ چادر بہن کے آئے یا رسول اللہ رمضان کے روضے میں میں کیسے کھاؤں گا اور کہا جو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی اور ابیوس لینگویج استعمال کر رہی ہے اس کے بعد روضے کا فائدہ کیا رہا گناہگار تھی مگر سمجھدار گناہگار جو اردو میں بھی غالباً ایک محورہ فارسی سے آیا دانہ دشمن نادان دھو سے بہتر ہوتا گناہ کر رہی ہے مگر اتنی سمجھ رکھتی ہے کہ رسول نے رمضان میں اگر کھانا بھیجوایا تو کوئی نہ کوئی اس کھانے کے پیچھے راز ہے یہ کتاب میں ہی تو نہیں آئے کتاب میں تو خالی جملے آگئے پیغمبر نے ایک عورت کو کھانا بھیجوایا کھا لی تو ٹون کیا ہے کانٹیکس کیا ہے اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے اس کے بعد کیا بات ہے اسی میں یہ بھی مسئلہ کہ حدیث کبھی پیغمبر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا کس سے بات کر رہے ہیں جب تک کہ یہ پتا نہ چلے حدیث کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے مثال الجنتو تحتا اقدام الامہات جنت ماں کے پہر تلے پیغمبر کی مشہور حدیث جنت ماں کے قدموں تلے ہے اس کا ایک ہی مطلب لوگ نکالتے ہیں ماں کا احترام ماں کی عزت ماں کی رسپیک مگر پیغمبر نے اس حدیث سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اگر پیغمبر اولاد سے بات کر رہے ہیں تو یہ مطلب بالکل صحیح ہے جو ہم نکالتے ہیں اور حقیقت میں اولاد سے بھی بات کر رہے ہیں بھی 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 کہ اے اولاد تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے اس کو راضی کر لے جنت ملے گی اسے ناراض کر دے جان نہ ملے گی مگر یہ حدیث ماں سے بھی ایڈرس کس سے رسول ایڈرس کر رہے ہیں پیغمبر نے جان بوچھ کر یہ نہیں بتایا تاکہ حدیث کے دو مطلب دونوں پورے ہوں یہ ماں سے بھی کہ اے ماں جمعاری اولاد کی جنت تمہارے قدموں تلے ہے اس کی صحیح تربیت کر کے اس کو جنت ہی بنا سکتی ہو اور اسے کھانے اور گناہوں کے مال میں پروان چڑھا کے جہنم ہی بنا سکتی ہے اولاد کی جنت تیرے ہاتھ میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں اے کہتی ہے بیٹا اگر تم نے شادی میں سونے کے انگوٹی نہ پائے نہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی مت بخشیے دودھ لیکن دیکھیں یہی ہوتا بالانا سمجھائیے ہمارے بیٹے کو یہ نامعقول کہہ رہا ہے کہ شادی کے دن دولہ بن کے بھی میں داری رکھوں گا اگر یہ داری رکھے گا تو یہ بولہ نظر آئے گا یہ بولہ نظر آئے گا لوگ کہیں گے پھر ماں کتی ہوگی جو اٹھارہ سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتی پاکستان میں میرے پاس آتے ہیں یہ مسئلے ایسے ایسے لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث یہ ڈویل والٹیج والی حدیث ہے یعنی بیغمبر اولاد سے بھی کہہ رہے اے اولاد تیری جنت ماں کے خد مطلعے ان کو خوش کر ان کو رازی کر ان کی رسپیکٹ کر ان کا حق ادا کر اور یہی حدیث ماں سے بھی ہے کہ تمہاری اولاد کی جنت تمہارے اختیار میں چاہے اسے جنت ہی بنا دے چاہے اسے جہنم ہی بنا دے اور جو ماں اولاد سے اتنی محبت کرتی یہ واحد رشتہ ہے ماں کا اور اولاد کا ونوے کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی حاجرہ جناب حاجرہ کے حوالے سے کلباز شروع ہوئی تھی اور ایک بات اس میں ایک ایسی بہت اہم آنے والی تھی وہ رہ گئی جناب حاجرہ کہاں دفل ہے وہ جو گول دیوار ہے گول تو نہیں ہے سیمی سرکولر حتیم جو اہل سنت اس کو حتیم کہتے ہیں شیعہ علماء اسے ہجر اسماعیل کہتے ہیں ایک فرق ہے نام کا لیکن چونکہ ہمارے معاشرین خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ زیادہ ٹرم اہل سنت کی مشہور ہو گئی ہے اس لیے میں نے بھی اس کو حتیم کہاں اجھے ایک سیمی سرکولر وال جناب حاجرہ اس کے اندر دفل ہے سیونٹی سکس تک جو لوگ عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں تو باقیدہ نشان قبر بھی تھا لیکن فقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی حج یا عمرے کے لیے جائے تو واجب ہے خانہ خدا کے گرد سیون راؤن یا سیون سرکٹ لگانا مگر غلط ہے آپ کا تواف غلط ہے آپ کا عمرہ غلط ہے آپ کا حج اگر آپ خالی خانہ کعبہ کے گرد گھوم کے آگے ہیں آپ کو قبر حاجرہ کے گرد بھی گھومنا حج کا پہلا مسئلہ یہ ہتا ہے کہ تواف کے دوران خانہ کعبہ کے بعد وہ جو ذرا گول دیوار ہے جو قابے سے باہر ہے اسے بھی اپنے تواف میں شامل کرنا ہے یہ ایک ماں کی یادگار اب یہ الگ بات کہ وہ گول دیوار کے گرد بھی گھومنا ہے وہ اسماعیل کی ماں کی یادگار ہے اور خانہ کعبہ کے گرد بھی گھومنا ہے وہ حلی کی ماں فاطمہ بنتِ اسد کی یادگار ہے ایسی ماں حاجرہ کہ اللہ نے اس کی قبر کا تواف حج اور عمرے کا لازم حصہ بنایا اگر کوئی خانہ کعبہ کے گرد گھوم کے آجا اور وہ جو گول دیوار یہ شیعہ سننی کا متفقہ فتوہ اس کا تواف غلط ہے تواف غلط ہے تو سم ٹائمز حج بھی غلط ہے سم ٹائمز عمرہ بھی غلط ہے حاجرہ مگر حاجرہ کے حوالے سے ہمیں بہت سارے پیغام ملے لیکن ایک پیغام بہت اہم وہ یہ کہ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی مومن پریشانیاں مسیبتیں امتحان اور ایسے موقعے پہ مومن کے پاس سہارہ فقط دعا کا ہوتا ہے الدعا ترسل مومن دعا مومن کی سپر ہے ڈھال ہے شیل ہے اس کو مسیبتوں سے بچانے والی چیز ہے دعا مگر دعا کے دو اصول حاجرہ کے واقعے میں اب میں ایک زمنی طور پر ایک جملہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ جو حج کے دوران آج تک مجھے زحمت آئی اور ہر سال آتی ہے میرا دماغ خراب ہو جاتا جن لوگوں کے خیال میں اب تک خراب نہیں ہے ان سے میں بات کر رہا ہوں یہ حج کے موقع میں میں پاگل ہو جاتا ہوں پتا چلتا ہے کہ لوگ عمرے کو بہت لائٹ لیتے اگر آپ کا کوئی رشتے دار سعودی عرب میں ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ یہ غلطی وہ کر چکا ہے اور آئین حج کے موقع پہ جب غلطی پکڑی جاتی ہے تو وہ ایسا مرالہ ہوتا کہ کوئی طریقہ ہی نہیں غلطی ٹھیک کرنے گا وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان حاجرہ دوڑی سعودی حکومت نے وہاں کے اس ٹیمپیٹ کو دیکھتے ہوئے اسے ملٹائی سٹوری بنا دیا ہمارے دونوں مشہور مراجع آیت اللہ اس سیستانی اور رہبر مسلمین آگاہ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ گراؤن فلور پہ صحیح جائز ہے فرس فلور پہ جو صحیح کر کے آیا اس کی صحیح غلط حج میں غلطی کی تو حج غلط ہو گیا یہ پھر بھی چھوٹی خرابی حج غلط چھوٹی خرابی زیادہ مسئلہ عمرے میں ہے کہ اگر کوئی عمرے میں فرس فلور یا اس کے اوپر کے کسی فلور سے صحیح کر کے آیا تو اس کی صحیح غلط مگر عمرہ اس کا غلط نہیں عمرہ چھل رہا that means کہ still اب تک وہ حراب میں ہے بچیس چیزیں اس پر ہی استان آکے بھی حرام ہیں اور جب تک کہ پہلے وہ عمرہ کمپلیٹ نہ ہو حج شروع نہیں ہو سکتا اب لوگ آتے ہیں این حج کے دن مولانا ہم دمام میں ملازمت کرتے ہم قطیب میں ملازمت کرتے ماہ رمزار میں آئے تھے رش بہت کا اپنے اوپر سے صحیح کر لی اب کیا کریں آپ حج کر ہی نہیں سکتے پہلے ایک قامل مکمل ہو اس کا احرام اترے تو دوسرا احرام پہنا جائے گا نہیں مولانا ہم نے تو احرام اتار دیا احرام پہنا اپنی مرضی سے جاتا اتارا اپنی مرضی سے نہیں جاتا وہ پورا طریقہ جب تک کہ کمپلیٹ نہیں کریں گے اب یہ مسئلہ معلومہ حج ان کا غلط ہے کر ہی نہیں سکتے غلطی کس کی ہے عمرے کی پاکستان میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا عمرے پیسے ہی موٹھا کے چلے جاتے مولانا عمرہ تو سنت ہے زیادہ مشکل ہے عمرے کو صحیح کرنا حج کے مقابلے میں لیکن مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو بیچارے اتنے سخت موسم میں آج یہاں پہ آگئے میں ان کا امتحان کیوں لوں جناب حاجرہ کا یہ عمل جس کو صحیح طور پر نہیں سکتے اچھا یہ ایک جملہ بھی کہہ دوں کہ ملٹائی سٹوری جو انہوں نے کمپلیکس بنایا صفا مروہ کی پاڑیوں پر گراؤنڈ فلور سے صحیح کر سکتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ فورت فیف سب غلط البتہ جو بیسمنٹ میں ایک راستہ بنایا وہ بھی ٹھیک یہ میں نے کہا کہ جلدی جلدی میں غلط فہمی نہ ہو جائے تو اتنا ہی جلدی میں نے جملہ کہہ دیا اصل مسئلے پہ آتا ہوں جناب حاجرہ جو صحیح کی اس کے نتیجے میں زمزم کا پانی چاری ہوا زمزم کس کے لئے تھا اللہ نے رکھائی اسماعیل کے لئے تھا اے خدا جب اسماعیل کے لئے تھا یہ پانی تو پہلے ہی دے دیتا یہ ترسا کر یہ بلکا کے یہ ماں کو اتنا دورا کر پھر پانی دیا یہ چیز ہائی جناب حاجرہ اور اسماعیل کے لئے تو جناب حاجرہ پریشان ہوئی فہرن پانی جاری ہو جاتا نہیں چاروں طرف پانی ڈھونڈا کہیں نہ ملا تو پہاڑی پر آئیں سامنے دوسری پہاڑی پہ پانی نظر آیا دور کے گئیں پتا چلا آنکھوں کا دھوکہ آئی یہاں نظر آیا یہاں پہ آئیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور یہ آج کی طرح کی صحیح نہیں ہے آج پھر کنڈیشن لگا ہوا بہترین فرش بنا ہوا بہترین چھت ہے نہ دھوپ لگے گی نہ گرمی ہوگی تو جناب حاجرہ کا زمانہ آئے جلتا سورج ہے تفتی زمین ہے اور زمین بھی ہموار نہیں ہے کاتے ہیں پتھر ہیں نہ شیب و فراز ہیں اتنا دوڑا آیا پھر زمزم دیا خدا بندہ جب تھا ہی ہے حاجرہ کے لیے کہ یہی تو بتانا تھا کہ جو تمہارے وہ قدر میں ہم تمہیں دیں گے لیکن بغیر کوشش کے نہیں دیں گے بہلے کوشش کرنا پڑے گی بہلے محنت کرنا پڑے گی اگر بغیر کوشش اور محنت کے دعا کر رہے ہو تو اس میں آزم والی دعا بھی خبول نہیں ہوتی اب ایک جملہ یہاں پہ ایسا کہتو جہاں سے کلیا موضوع شروع ہو سکتا کیا آپ نے کہا نہیں محلنہ ہم کو پتا ہم روزی کے لیے خالی دعا نہیں کرتے کوشش بھی کرتے صحت کے لیے خالی دعا نہیں کرتے کوشش بھی کرتے مگر سوال یہ ہے کہ جو آپ کی سب سے بڑی دعا ظہور ہے امام اس کے لیے کیا کوشش کی روزی کے لیے تو آپ کوشش کریں گے آپ بتا دے اتنے جگہ سی وی بھیجا اتنے جگہ انٹرویو دیا اتنے سارے بزنس دیکھیں کہ کون سا چل سکتا صحت کے لیے تو آپ نے کہا اس ڈاکٹر کے پاس گیا ہسپیٹل گیا یہ اسپیشالیس سے کانٹیٹ کیا سیکنڈ اپینین اس سے لیا مگر یہ دعائیں چھوٹی ہیں سب سے بڑی دعا آپ کی یہ ہے کہ کربلا کا انتقام لینے والا امام آئے کربلا سے بات شروع ہوئی تھی مسائب کی طرف جا رہا ہوں کربلا کا انتقام لینے والا امام آئے آج تک اس کے لیے کیا کوشش کی پچھلے محرم سے اس محرم تک ایک عمل بتائی جو امام زمانہ کے لیے کوشش کہلائے آپ کہیں دعائے اہد پڑی ہو تو آپ دعائی پڑھ رہے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پڑی تو بات گھوم کے آگئے کہ آپ دعا پڑھ رہے ہر جمعہ کو دعائیں ندبہ پڑھتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں دعائیں پڑھ رہے ہیں کوشش کیا ہے سوچنے کی بات ہے جو اللہ چھوٹی چھوٹی دعائوں کے لیے بھی یہ شرط لگائے کوشش کرنا اور اتنی بڑی دعائیں کے لیے بھی کہ یہ زمزم ہم نے خالی اسماعیل کے لیے جاری کیا ہے اور جب عرب کا پہلا قبیلہ وہاں آیا بنی جرحم جناب حجرہ نے پہلی شرط کانٹریکٹ میں یہ لکھوائی کیا کانٹریکٹ انہوں نے کہا جی ہمارا میں پانی ملتا نہیں یہاں رہنا چاہتے کہ ایک شرط میں کہ زمزم ہمارے لیے جاری ہوا اس کے مالک ہم تم کو استعمال کے لیے دیں گے ملکیت نہیں دیں گے یہ ہمارے لیے ہے لیکن وہ بھی جو حجرہ اور اسماعیل کے لیے تھا اتنی کوشش کے بعد ملا اللہ نے دعا کا پہلا اصول بتا کہ چھوٹی سے چھوٹی دعا تمہاری ہو اور یا کائنات کی سب سے بڑی دعا ہو سب سے بڑی دعا اس لیے میں نے کہا کہ تمام انبیاء نے ظہور امام کی دعا مانگی تمام اے امام نے ظہور امام کی دعا مانگی حتیٰ رسول خدا نے اپنے بیٹے کے ظہور کی دعا مانگی اس سے بڑی دعا کیا ہوگی پیغمبر نے کیا کبھی دولت کے لیے دعا مانگی بڑے مکان کے لیے دعا مانگی اچھی سواری کے لیے دعا مانگی کیا انبیاء و مرسلین نے کبھی گرین کارٹ کے لیے دعا مانگی یہ ساری چھوٹی دعا ہے دعا مانگی تو ایک ہی مانگی کہ آخری امام آ جائے اتنی بڑی دعا ہو وہاں کوشش اور حاجرہ کے عمل کا دو بہت اہم پیغام ضروری نمبر دو نمبر دو کوشش کرو جتنی تمہاری کیپیسٹی ساتھ چکر سے زیادہ کی حاجرہ کے بدن میں طاقت نہیں تھی ساتھ میں چکر کے بعد ہاپنے لگیں بس جتنی طاقت تھی اتنی کوشش کر لی اب اللہ نے زمزم جاری کیا اور کیسا یعنی جب کوشش کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے مگر کس طرح اے جنابِ حاجرہ آپ کا بھیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے آپ کو کتہ پانی چاہیے ہم لاکے دیں گے دو چار بوتلے تو ہماری گاڑی میں بھی پڑی ہوں گی یہ دو بوتلوں سے کام چل جائے گا دو بوتلے چار بوتلے ایک کنٹینر ایک بالٹی بہت ہے مور دینے نا اس وقت جو جنابِ حاجرہ کے ذہن میں ایک پانی کی مشک ایک ٹینک یہی تو حاجرہ کے ذہن میں ہوگا کہ پانی چاہیے لیکن کوشش کیا خلوص نیت کے ساتھ تو مانگنے والے نے ایک گلاس مانگا دینے والے نے اتنا دیا کہ حاجرہ سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ساری دنیا کے مسلمان آکے زمزم کا پانی پی رہے ہیں استعمال کر رہے پانی میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہی اضافہ صحیح طریقے سے دعا کا اصول یاد رکھی ہے صحیح طریقے سے کوشش کر کے تو دیکھو جتنا تم نے چاہا اس سے زیادہ ملے گا اور اتنا زیادہ کہ تم سے سمیٹا نہ جائے گا اتنا دے گا وہ یہ لفظ بھی میں نے کیوں کہا زمزم پانی کا نام ہے مطلب کیا اتنا پانی آیا کہ حاجرہ در گئی کہ میرا بیٹا اس باہل اس پر ڈوب نہ جائے گھبرا کے پانی سے کہا رک جا رک جا اسٹوپ اسٹوپ اب ابرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں زمزم اتنا دیا اتنا دیا کہ مانگنے والا گھبرا گیا سمیٹا نہیں جا رہا ہوئے لیکن شرط یہ کہ پہلے کوشش کرنا چنانچہ چنانچہ دعا کی طاقت کے حوالے سے دو اصول ذہن میں رکھیں اب ایک آخری جملہ سنیں جملہ تو خیر مطلب یہ کہ آخری نکتہ سنیں دو چار منٹ اور اس میں لگ جائیں گے میں تو آپ نے دیکھا اگر بہت احتیار کے ساتھ اس سال مجلسے پڑھ رہا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ جناب حاجرہ دعا کے دو اصول ذہن میں رکھیں اب بات سنیے گا جناب حاجرہ نے شیطان کو پہچانا یہ بات کل آئی تھی آدھی بات آئی تھی آدھی بات آئی تھی شیطان نے پوچھا تھا کہ تم نے مجھے پہچان کیسے لیا کہا دو باتوں سے نمبر ایک تم نے نبی کے ذماغ پہ اعتراض کیا اور مجھ سے کہا ہے کہ میں گھر سے نکل کے اسماعیل کو بچاؤں جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کی بات کہتا ہے وہ شیطان کے علاوہ کو ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی حجت الاسلام میں مولانا فاضل مصوی صاحب یہاں خطاب کرے تو اس کے بعد اب ان کا ڈپارٹمنٹ یہ شعبہ شروع ہوتا ہے بتا دیجئے گا کہ میں ان کے بارے میں جملہ کہا ہے میرے بہت اچھے دوست کہ کون کون سی نبی کی بیوی گھر سے نکلی اب یہاں سے مولانا محترم کا ڈپارٹمنٹ شروع ہو رہا ہے میں تو صرف ایک جملے سے اپنے موضوع کو بڑھا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حاجرہ نے پہچان لیا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کی بات کر رہا وہ شیطان اور جناب امی سلمہ نے یہی پیغام دیا تھا کہ دیکھو تم بھی نبی کی بیوی میں بھی نبی کی بیوی کیا قرآن نے نہیں کہا اے نبی کی بیوی اپنے گھر میں قرار پکڑو گھر سے باہر نہ نکلنا امی سلمہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جناب قدیجہ تاہرہ کے بعد پیغمبر کی سب سے افضل بیوی اور امامت میں بھی امی سلمہ کا ذکر بہت ہوتا کیونکہ جتنے بھی انبیاء کے اور امی کے تبرکات تھے وہ آقا حسین کربلا جاتے میں امی سلمہ کوئی کے پاس رکھوا کے گئے تھے آپ میری نائب ہیں جب میرا بیٹا سجاد آئے گا یہ سارے تبرکات آپ میرے بیٹے کو دیں گے امی سلمہ اور انتہائی صاحب اقل مانی جاتی ہیں ازواج نبی میں امی سلمہ بہت انٹرسٹنگ ان کی کہانی ہے لیکن جتنا میرے اس وقت کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اتنا واقعہ پڑھ رہاں امی سلمہ بلکل شروع میں اسلام لانے والی خاتون خود بھی مسلمان ہوئی اور ان کا شوہر ابو سلمہ وہ بھی مسلمان ہوئی سلمہ ان کے بیٹے کا نام تو اس کی وجہ سے باپ ابو سلمہ ماں امی سلمہ بلکل شروع میں اسلام لائیں جب مظالم اور ٹورچر بہت بڑھ گئے جو مجلس کے شروع میں بات آئی تھی وہی آخر میں آگئی مسلمان رسول خدا سے آ آ کے کمپلین کرنے لگے کب تک تو پیغمبر نے حکم دیا کہ ایتھوپیا یعنی حبشہ کی طرف حجرت کر جاؤ امی سلمہ گئی جعفر تیار کے قیادت میں وہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ وہاں کچھ عرصے کے بعد ریومر پھیل گئی کہ رسول اللہ اور مکہ کے کافروں میں نیگوسییشن ہو کے کمپرومائز ہو گیا اور یہ تحق ہوا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ بلکہ بڑی عجیب خبر پھیلی تھی صحیح مخاری کی روایت آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ ریپارٹمنٹ تو میرے محترم دوست مولانا فاضل مصوی صاحب کا ہے تو اب یہ ریومر پھیل گئی یاد رکھئے کہ آج بھی اگر کراچی ٹھیک ہو جائے تو کراچی والوں کی اکثریت واپس وہاں چھلی جائے کراچی نہیں بھولتا ہوں کو لکنو والوں کو لکنو نہیں بھولتا اکراباد والوں کو ہجراباد نہیں بھولتا لیکن خیل بات کہیں اور جا رہی ہے آگئے ہوں میں پتہ جالا غلط خبر ہے اور اب جو لوگ آئے ان پہ تو قریش نے ڈبل مظالم شروع کر دیئے اچھا ہم سے بچ کے گئے تھے اب آگئے ہیں اب ہم بھرپور انتقام لیں پیغمبر نے امید سلمہ اور ان کے شوہر سے کہا تم لوگ فوراں مدینہ چلے جاؤں یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دو مرتبہ ہجرت کی سعادت ملی مدینہ پہنچی اپنے شوہر اور بیٹنے کے ساتھ خیر اتنا آسان بھی نہیں ہے سسرال والوں نے ان کا بچہ چھین لی اور مظالم لیکن خیر میں بات مختصر کرتا ہوں پہنچ گئے پھر اللہ کے رسول بھی آگئے دونوں کے خاندان اسلام کے بدترین دشمن امید سلمہ کا بھی خاندان اور ان کے شوہر کا دونوں خاندانوں کا ایک آدمی بھی مدینہ میں نہیں پیغمبر آگئے اور ایک پیناہن ہوا باپ آگئے رسول امید کے باپ ہے اور باپ بن کر ہی پیغمبر نے امید کو پالا تھا اور امید نے بھی وہی سلوک کیا جو آج کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ کر رہی نہ ماں کا حق ادا کیا نہ باپ کا حق ادا کیا امید نے بھی وعی کیا جو آج کی اولاد کر رہی ہے لیکن پیغمبر ابھی باپ بن کے پال رہے جنگِ بدر میں بھی شریک ہوئے جنگِ اہد میں بھی جنگِ اہد میں شوہر مارا گئے اور اکیلے ان کے شوہر نہیں مرے ستر مسلمان مارے گئے ستر خاندان بے گھر ہوئے اتنا بڑا مسئلہ آگئے ایک سورسو ارنر تھا ایک ارننگ کرنے والا ممبر تھا وہ مر گئے فاقوں کی نوبت آگئے امید سلمہ انتہائی پریشان ایسے موقع پہ آدمی پہلا کام کیا کرتا گھر بیچ کے کسی سستے علاقے میں جاتا قبا آج مدینہ کا حصہ اس زمانے میں مدینہ سے بار غریب لوگوں کی ایک بستی تھی جسے سلم ایریا کہا جاتا یا بمبئی والا اگر کوئی ہے تو جھوپر پٹی ہن ہن نظر آ رہے ہیں کچھ خلاصہ یہ کہ قبا اس طرح کا علاقہ تھا وہاں گئی ہے اب پیغمبر سے کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ پیغمبر کی مجبوریاں دیکھ رہی ہیں ظاہری حصول مجبور کبھی نہیں ظاہری کہ بدر کے شہیدوں کے خاندان کوئی سمالنا اور اہد کی اتنی ساری شہادتیں اور ان بیٹوین بھی جہاد ہوئے چنانچہ کوئی کمپلین نہیں کر رہے لیکن گھر میں فاقے ہیں بچے بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں بہت بڑے بھی نہیں کوئی بارہ سال کوئی چودہ سال بڑی عجیب ایج ایک دن اپنے بیٹے سلمہ ہی کو بلائے اور کہا مدینہ چلے جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ ہمارے خاندان کی یہ حالت ہے ہم آپ سے کوئی مدد نہیں مانگتے دعا کوئی دعا بتا دی کہ ہمارے حق میں بہتری بیٹا گیا اور واپس آئے کہا کہ رسول نے یہ دعا تعلیم کیا اور کہا کہ اس دعا کا سب سے پہلا فائدہ ہی ہے جو تمہارے پاس اس وقت ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا چنانچہ انٹرنیٹ پہ بھی لوگوں نے یہ میری مجلس سے سن کے دعا اپلوڈ کر کے اس کا نام ہی رکھ دیا دعا نعم البدل بہترین چیز ملتی ہے جو اس وقت ہے اس سے بہتر امی سلمہ نے کہا رسول کی دعا تھی میں نے شروع کر دی لیکن کبھی کبھار دل میں خیال آتا کہ جو شوہر میرا مارا گیا اس سے بہتر کون مل سکتا بہترین شوہر تھا ہر سرد و گھر میں اچھائی برائی میں شہبشہ میں مدینے میں ہر جگہ اس نے میرا ساتھ دیا فل سپورٹ کیا اس سے بہتر شوہر کہاں ہوگا اور چار مہینے دس دن کے بعد میری عدد ختم ہوئی اہد اور پیغمبر کا پیام میرے نام آیا پتا چلا اس دعا کی برکت سے ایک آب مسلمان کی بیوی رسول خدا کی بیوی بنی اور اس عظیم اور ردبے پہ فائز ہوئی کہ قرآن نے کہا یہ ام المومنین والمومنات ہے ام سلمہ نے کہا کہ میں تو ہر مسلمان کو مشورات ہوں گی کہ اگر تمہیں دعا پڑھنا ہی ہے یہ والی دعا پڑھو جس کا نتیجہ خود میں تمہاری ماں کی شکل میں تمہارے سامنے ہوں ام سلمہ بھئی آپ کے پاس ایک مکان ہے آپ کو اس سے بہتر چاہیے ایک سواری ہے ایک آڑی ہے اس سے بہتر چاہیے بیوی کے لیے یہ دعا نہ پڑھئے گا بیوی جیسی ہے اس میں گزا رکھ کرے ہاں نہیں اس میں بھی ہے بیوی ہے جس حالت میں بیوی یہی رہے اچھی ہو جائے اور بیوی آپ اڑے شوہر یہی چاہیے ہمیں مگر یہ اچھا ہو جائے کیا بری بیوی اچھی نہیں بنی اور کیا برے شوہر اچھے نہیں بنے بنے جس وقت اللہ چاہے تل پلٹا دیں خاص طور پر اولاد جس حالت میں آپ کی اولاد ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک سے نہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں وہ ٹوٹ کے خون کے آسو روتے ہیں کیا اولاد مجھے ملی بہتر چاہیے یہی اولاد حالت بہتر ہو جائے ہر وہ چیز جس وقت اس وقت اس حالت میں اگر آپ کوئی سے بہتر چاہیے دعا امی سلمہ امی سلمہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں یعنی امت سے اپنی مثال پیش کر کے یہ کہتی ہوں کہ اگر دعا کوئی پڑھنا ہے تو یہ ضرور کرو یہی وجہ یا امہ تاہیرین نے اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا مفاتی الجنہ اٹھا کے دیکھئے پہلا ہی چیپٹر قرآن کے سورے اس کے بعد تاقیبات نماز نماز کی دعا ہے پہلا چیپٹر ہے وہ دعا جو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اس میں دعا امی سلمہ موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ للہ و انہا علیہ راجعون اللہ ام جلی فرجم و مخرجم ورزقنی خیرہ من حیثو احتصب و من حیثو لا احتصب دو جملے اللہ ام جلنی فرجا ہم امام کے ظہور کو بھی کہتے ہیں فرج و مخرجا مدلیس پہ رہنے والے چاہے دھوبائیوں کے سعودی عرب ہائیوے پہ جائیں تو ایکزٹ کا نام ہوتا ہے مخرج اے خدا پریشانیوں سے نکلنے کا ایکزٹ بنا دے اے خدا میری مشکلات دور کر دے اے خدا مجھے اسی جگہ سے دولت عطا فرما کہ میں سوچ بھی نہ سکوں یہ دعا ام سلمہ ہے ام سلمہ حاجرہ ایک ماں تھی پہکانا شیطان کو جب کھر سے نکلنے کی آفر کی شیطان ام سلمہ نے ان خاتون کو روکا دیکھو تم وہ غلطی نہ کرو جس سے قرآن نے ہمیں روکا ہے اور پھر خود ام سلمہ نے اپنی مثال پیشتی اور ایک جملہ اور کہا جو اب کل آئے گا آج وقت بہت زیادہ گزر گیا یا ام سلمہ خالی تبرکاتِ انبیاء اور تبرکاتِ ائمہ انبیاء کے بھی تبرکات امام کے پاس ہوتے ہیں اور ہر امام کے پاس اپنے سے پہلے تک کے اماموں کے تبرکات خالی انہی چیزوں کی امین نہیں جہاں سے آج برادر محترم شاعر علی بیت محترم حسن عباس صاحب نے سلام پڑھا تھا مسائب اسی بلا کے ختم کرتا انہی ام سلمہ کے پاس کربلا کی مٹی بھی تھی کل اللہ کے رسول کا ذکر ہے کل وفاتِ رسولِ خدا کی بھی تاریخ ہے اور وفاتِ امامِ حسن کی بھی تاریخ ہے تھوڑا سا ذکر رسول کا ہوگا تھوڑا سا آقا حسن کا رسولِ خدا مدینے میں اپنی جس بی بی کے گھر میں سب سے زیادہ آرام محسوس کرتے تھے وہ ام سلمہ تھی باقی بی بیاں تو صرف پریشان کرتی ہیں اور کچھ نہیں اکیس میں پارے کا آخری پیچ کر پڑھ کے آئیے گا تو باتیں سمجھ میں آسانی سے آئیں ام سلمہ ہیں لیکن انتہائی اقل مند بھی ان کی اقل کی تو اللہ کے رسول تعریف کرتا اور فاطمہِ زہرہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ننے ننے بچوں کو چاہے وہ حسن ہو چاہے وہ حسین چاہے وہ زینب ہو چاہے کلسوم ام سلمہ نے ماں بن کے پالا اور جیسا ایک دسور ہوتا جب حسن و حسین بڑے ہو گئے تو ان کی اولادوں کو پھر ماں بن کے پالا چنانچہ جب فاطمہِ سغرہ کے ازحد اسرار کے باوجود آقا حسین نے کہا سغرہ کچھ ایسی وجوہات میں تجھے کربلا نہیں لے جا سکتا تو بابا میں کہاں رہوں کہاں میں تجھے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں جس نے مجھے پالا ہے وہ تجھے پالے گی جس نے میرا خیال رکھا وہ تیرا خیال رکھے اور ام سلمہ نے سغرہ کو اپنے ہی حجرے کے برابر کے کمرے میں چگھا دی سغرہ روز آنا صبح کو مدینہ سے نکل کے وہاں بیٹھتی ہے جہاں آج بھی مسجد جمعہ مسجد جمعہ جہاں پہ ہے نا اس کو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں مقام سغرہ کہتے ہیں روز یہاں آکے بیٹھتی ہے کیونکہ حسین کا خافلہ یہاں سے کربلا گیا روز دیکھتی ہے کہ یہی سے میرے بابا کا خافلہ آ رہا ہوگا صرف دو پہر کے دھوب سے بچانے کے لئے ام سلمہ اپنی بچی کو لے کیا جاتی دن گزرتے جا رہے مہینے گزرتے جا رہے تاریخیں گزرتی جا رہی ایک دن ام سلمہ خواب کے عالم میں ہیں محرم کا مہینہ تھا دس تاریخ تھی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور پچاس سال بعد دیکھا یا گیارہ ہجری میں رسول کی وفات ہوئی یا اکسٹھ ہجری پورے پچاس سال بعد دیکھا مگر عجیب حالت میں دیکھا سر پہ امامہ نہیں ہے گریبان چاک ہے آستینیں بلند ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہیں بالوں کے اوپر مٹی بڑی ہے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ اتنے سالوں بعد آپ نظر آئے اور اس حالت میں نظر آئے ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہ آپ کی حالت ہو گئی کہاں ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا کے مہدان سے آ رہا اور جب وہاں سے چلا تھا میرے لال حسین کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا ہائے میرا حسین مارا گیا ادھر پیغمبر حسین کا ماتم کر رہے ادھر ام سلمہ کی آنکھ کھولی کیوں کہ کان میں سغرا کے رونے کی آواز آئی سغرا اپنے کمرے سے نانی کے کمرے میں روتے ہوئے داخل ہو رہی ہے نانی ارے میرے بابا کی کوئی خبر تو بتائیے میرا بابا کس حالت میں ہے ابھی ابھی میں نے دیکھا ایک میدان میں میرا بابا میرے ننے بھائی ازغر کو لے کے کھڑا ہے ازغر کے گلے میں تین بھان کا تیر لگا ہے بابا کے چہرے پر میرے ازغر کا خون ملا ہے ارے میرا بابا کس حالت میں ہے ام سلمہ تسلی دینا چاہتی ہے سغرا کی نگاہ ایک بار علماری پہ پڑھ گئی دیکھا جہاں پہ کربلا کی مٹی ہے تازہ خون جوش مار رہا کہا نانی اب کچھ نہ کہیے گا ارے مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا ارے میں یتیم ہو گئی ہاتھ جوڑ کے سغرا سے جملہ کہوں شہزادی ہم سب آپ کو پرسا دینے آئے ہیں آپ یتیم ہوئی لیکن آئے بابا تو کہہ دیا نا آپ یتیم ہوئی باب کا ماتم تو کر ریا آئے وہ کربلا کی یتیمہ سکینہ یتیم وہ بھی ہوئی ہے لیکن ہائے بابا کہتی ہے تو کئی سے تماشا لگتا ہے کئی سے شمر کا کھوڑا پڑتا ہے خداوندہ حسین کی یتیم سغرا اور حسین کی یتیمہ سکینہ کے مسائب کا واسطہ تمام دنیا کے صاحبان ایمان خاص طور پر جو مومنین اور مومناتات کے مجلس میں ہیں ان کو ہر آفت ہر مسئیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرمان خداوندہ ان صاحبان ایمان کے صفحے عذاب ایک کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حضرت قبول فرمان ہمارے مرغومین کی مغفرت فرمان بیماروں کو شفاہ کاملہ عطا فرمان ظہور ایمام میں تاجیل فرمان غائبت ایمام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور ایمام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمان ماتا میں حسین ماتا میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین را بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ را بابا یاد آئی نہ تمہیں اے فاطمہ صغرہ را بابا ابا کربلا جا کے ہمیں بھول گئے کیا بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ را بابا ابا کہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا کہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا کیا ہوا آئے نہ لینے مجھے بھائی آئی بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ بابا بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ بابا اب تو اسغر بھی میرا گھٹنیو چلتا ہوگا اب تو اسغر بھی میرا گھٹنیو چلتا ہوگا میرے بھائی ہم کے تو تمہیں میری قسم نام سن کر میرا ہم کے تو تمہیں میری قسم میری جانی سکلے جیسے لگانا بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ آہا بابا سو رہے ہوں علی اسغر جو اگر جھولے میں سو رہے ہوں علی اسغر جو اگر جھولے میں ہے یہ حسرات میری جھولے کو جھولانا بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ بابا یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ بابا بابا میں تلپتے ہی تلپتے ہی گزر جاؤں گی میں تلپتے ہی تلپتے ہی گزر جاؤں گی اب جو آنا تو میری قبر پہ آنا بابا یاد آئی یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغرہ بابا یاد آئی یاد آئی یاد آئی یاد آئی یاد آئی السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا وابیک وامیکا واخیک و اولادکا و صحابک السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابی niche جمعی muchos ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرب یا عبل حسین یا علی بن موسر الرضا السلام علیکہ وعلی بائک طیبین وابنائک طواہرین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا سیدنا یا مولانا یا صاعب الاسر والزمان الامان الامان یا مولانا من فتنہ الزمان اجل اللہ تعالی ظہورک وصحل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من اولیائک وانصارک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر